ویلکم ٹو لائی فوڈ ان ٹریول ایم شیف منسور اور آج ہم پر آنے جا رہے ہیں آلو مٹر کی سبزی اور یہاں پر سارے انگریڈرز ہمارے سامنے ہیں تو یہاں پر ہم نے لیا ہے سب سے پہلے آدھا کلو آلو دہی لیا ہے ہم نے چالیس گرام دھنیا لیا ہے مٹر لیا ہے ہم نے دو سو گرام آنین لیا ہے ہم نے ایک پاؤ اور جنجر لیا ہے چاپڈ گارلک لیا ہے ساتھ سے آج جوے ہلدی لیا ہے آدھا ٹیبل سپون کارینڈر پاورڈر ایک ٹیبل سپون زیرہ لیا ہے ایک ٹیبل سپون کسوری میتھی لیا ہے نمک لیا ہے ہاف ٹیبل سپون اور لال مرچی اور ساتھ ہم نے لیا ہے ساتھ سے آٹھ ٹیماتر ان کو فائنلی چاپ کر لیا ہے اور یہاں پر ہم نے لیا ہے چار سے پانچ گرین چلیس اور آپ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں مگر یہاں پر ہم نے یوز کیا ہے دیسی گھی کیونکہ ہم دیسی گھی میں پکا رہے ہیں ہمارے لیے سو دیسی گھی ہم نے یہاں پر لیا ہے ایراؤنڈ ون ففٹی ایمل ون ففٹی گرام اور ابھی دیسی گھی کو ہم تیز آنچ پر گھرم کریں گے اور گھرم کرنے کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے انینز اور انینز کو کر لیں گے کیراملائز براؤن سو انین یہاں پر ہمارے براؤن ہو چکے ہیں ہاف انین براؤن ہونے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے اجرک لسن اور ہری میرچ کا پیسٹ جو ہم نے لیے وہ تھے اسے کوٹ کر پیسٹ بنا لیا اور اسے بھی ساتھ ایڈ کریں گے اور اچھے طریقے سے پیاس کے ساتھ فرائی کریں گے جیسے ہی یہ سب گولڈن براؤن ہو جائے گارلک اور جنجر بھی تو اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے چاپ ٹماٹر جو ہم نے چاپ ٹماٹوز لیا تھے وہ ایڈ کر دیں گے اور اسے اچھی طریقے سے بھگارہ تڑکہ لگا کر بھونیں گے ٹماٹر جیسے ہمارے یہاں پر حل ہو جاتے ہیں مسالہ ہمارا تیار ہو چکے اس میں ہم ڈالیں گے تیس سے چالیس عمل پانی تاکہ مسالہ اور اچھے سے رچ بچ جائے اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور اس میں ڈالیں گے آلو جو ہم نے یہاں پر کٹ کر رکھے ہوئے تھے آلو ایڈ کرنے کے بعد اسے اچھے طریقے سے مٹر ڈالیں گے مٹر ڈالنے کے بعد اچھے طریقے سے اسے بھونیں گے سبزی کو مسالہ کے ساتھ تاکہ جو ہے ذائقہ وہ اچھے سے رچ بچ جائے آپس میں اور یہاں بتاتے چلیں کہ ہم کراچی میں آن لائن سروس پروائیڈ کرتے ہیں نمک یہاں پر ہم نے ڈالا ہے اور ہلڈی ڈالی ہے لالوش ڈالیں گے زیرہ ڈالیں گے اور اسے بھونیں گے سارے مسالے ڈال کر سو کراچی میں ہم آن لائن سروس پروائیڈ کرتے ہیں اور ایک آرڈر جو ہے ایک دن پہلے بک کرتے ہیں منصور's kitchen کے نام سے اگر آپ کو یہ ڈش اچھی لگی ہے اور اسے لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور اگر آرڈر کرنا چاہیں تو منصور's kitchen کو کنسیڈر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں جو ہے نمبر اور پیج کا لنک دستیاب کر دیا جائے سو بڑھتے ہیں اسے اچھے طریقے سے چار سے پانچ منٹ ہم نے بھوننا ہے تاکہ جو مسالے اور آلو سبزی ایک جان ہو کر پک جائیں اور سارا جو ذائقہ ہے وہ ہماری سبزی میں داخل ہو جائے سو یہاں پر تین سے چار منٹ بھوننے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چالیس گرام دہی اور اسے ایک بار پھر دو سے تین منٹ تک دہی کے ساتھ بھونیں گے تیز آنچ پر سو ہماری سبزی کی اب شکل بھی بہترین سی نکل آئی ہے اور بہت ہی مزیدار تھی یم یم سی ہماری سبزی تیار ہونا شروع ہو گئی ہے اراؤنڈ 50% سبزی تیار ہو چکی ہے اب اس میں ہم نے پانی ڈالا ہے تقریباً 60 ایمل اور اسے ہلکی آنچ پر دس منٹ کے لئے ڈھاپ دیا تو دس منٹ ڈھکن ڈھاپنے کے بعد جب ڈھکن ڈھائیں گے تو ہمارا مسالہ سبزی اور سب بہت اچھے طریقے سے پک چکا ہوا ہوگا اور اسے ہم مکس کریں گے اور ہلکی آنچ پر ہی اسے اب ہم نے خوشک کرنا ہے آپ اپنے مرضی کے حساب سے اگر تھوڑا سا گریوی کروی سٹائر رکھنا چاہتے ہیں یہاں ہم نے اس میں ڈالا ہے گرم مسالہ دو چھٹکی اور اسے پھر سے مکس کریں گے ساتھ ہی ساتھ اس میں ڈالیں گے دھنیا سو آپ اپنے مرضی کے حساب سے اسے سکا سکتے ہیں خوشک کر سکتے ہیں اور اگر آپ تھوڑا پیسٹ رکھنا چاہتے ہیں تو اسی طرح سے آپ اسے رکھ سکتے ہیں دھنیا ڈالنے کے بعد اچھے طریقے سے اسے مکس کریں گے اور یہاں ہماری سبزی ہو جاتی ہے علو مٹر کی تیار بہتر اس طریقے سے سبزی بنائیں انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا اور جب آپ کی مہمان آئیں گے یا گھر میں بنائیں گے تو تعریف کیے بھی رہ نہیں پائیں گے تو سبزی کی پریزنٹیشن کی طرف چلتے ہیں یہ ہے ہماری علو مٹر کی سبزی جو کہ تیار ہو چکی ہے اور پریٹ میں پریزنٹ ہو چکی ہے امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا مزید اس طرح کی ویڈیوز کیلئے ہمارا پیچھ دکھ رہے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ٹچک کو ہے گیا ٹچک아 ٹچک ٹہ ٹlichkeit ٹچک 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 ٹھچ